اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خوف کے اوپر لوگوں کو طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں کسی کو ناکامی کا خوف ہوتا ہے کسی کو موت کا خوف ہوتا ہے کسی کو کسی طرح کی پریشانی ہوتی ہے اس کا خوف ہوتا ہے تو لوگوں کو طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے decide کیا ہے کہ آج جو ہے میں خوف کے اوپر بات کروں گا کہ خوف پر کس طرح سے قابو پایا جائے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی زبدست ایک انٹریسٹنگ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور وہ سٹوری یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایک مرید جو تھے وہ ملنے گئے اپنے پیر کو تو پیر نے پوچھا کہ تم اتنے عرصہ کہاں رہے اتنا عرصہ لگا دیا تم نے میرے پاس آنے میں کافی عرصہ ہو گیا تم آئے نہیں میرے پاس خیرت ہو تھی تو مرید نے جواب دیا پیر صاحب میں اس بار بہت زیادہ بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا کہ میں اس بار مرتے مرتے بچاؤں تو پیر نے جواب دیا تم کسی دن ایسے ہی بچتے بچتے مر جاؤ گے یہ میری فیوٹ سٹوری ہے کہ جو لوگ بھی اپنے خوف کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتے ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ اپنے مائنڈ میں جی رہے ہیں کبھی بھی خوف جو ہے وہ باہر نہیں ہوتا ہے خوف ہمیشہ انسان کے اندر ہوتا ہے اگر آپ اپنے اندر کے خوف پر قابو پا جائیں تو آپ ہمیشہ باہر جو ہے جو کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ خوف سے چھٹکارہ نہیں پا سکتے خوف کو اوورکم کیا جاتا ہے آپ جتنے بھی عظیم لوگوں کو دیکھ لیں جتنے بھی گریٹ لوگ آئے ہیں ابھی تک انہوں نے اپنے خوف پر قابو پایا خوف سب کے اندر ہوتے ہیں ڈر ہر انسان کو لگتا ہے لیکن جو عظیم انسان ہوتا ہے وہ اپنے خوف پر قابو پا لیتا ہے وہ اس کو اوورکم کر لیتا ہے اس لئے وہ بڑے کام کر سکتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اپنے خوف پر قابو پا لیں گے تو آپ اپنی پوٹنشل پر پہنچ سکتے ہیں آپ جو بھی کام کریں اس میں آپ دیکھیں کہ رزق فیکٹر کتنا ہے آپ آپشن دیکھیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا کیا کیا آپشن ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنا ڈیسیجن لیں کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ میرا فائنل ڈیسیجن ہے اور اس پہ میں جو ہے ایکٹ کروں گا میں جو ہے ایکشن لوں گا تو اس وجہ سے آپ کو ہمیشہ جو ہے اپنے خوف پر قابو پانا چاہیے جس طرح کا بھی آپ کو خوف ہے ہمیشہ اس کو فیس کریں اور اس پہ قابو پائیں اور آگے بڑھ جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ اس کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تھینکیو سو مچ